سکتا ہے ایک مرتبہ سیدہ خدیجت القبرہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے جب سیدہ فاطمہ کی عمر چار سال کی تھی سیدہ فاطمہ کی عمر چار سال کی تھی زیورات خرید کر لائے اور حضور نے اور خدیجہ نے اپنے ہاتھوں سے سیدہ کو پہنایا کس کو چار سال کی سیدہ فاطمہ کو پہنایا اور پہنانے کے بعد جناب خدیجہ نے کہا کہ میرے سرتاج کتنی خوبصورت لگتی ہے میری بیٹی فاطمہ زیورات پہن کر خوبصورت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سیدہ آئشہ صدیقہ سلام اللہ علیہہہ کہتی ہے میں نے سیدہ میں سورت میں اگر کسی کو محمد عربی دیکھا ہے تو سوائے فاطمہ کے کسی کو نہیں دیکھا سورت فاطمہ دیکھ کر جلوے مصطفیٰ نظر آتا ہے کردار فاطمہ دیکھ کر کردار مصطفیٰ نظر آتا ہے سیدہ فاطمہ سیرت و سورت میں این شبیح مصطفیٰ تھی اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام کی وہ بیٹی چار سال کی عمر میں یوں لگے جیسے آمینہ کے لال کا بچپنہ دوبارہ لوٹایا ہو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اور آمینہ کے لال کے بچپنے کو کون بیان کرے اگر اس کو بیان کرنا ہے تو کوئی جا کر حلیمہ سے پوچھے کہ حلیمہ آمینہ کے لال کا بچپنہ کیسا ہے ارے جس کے حسن کا یہ عالم کہ جس کو جنگل کے بھیڑیے زیارت کرنے آتے ہو یہ آمینہ کے لال کا بچپنہ ہے لیکن کہتے ہیں کہ چار سال کی سیدہ فاطمہ کو سیدہ خدیجہ نے اور میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے زیور پہنائے اور پھر سیدہ خدیجہ نے کہا میرے سرطاج میری بیٹی کتنی حسین لگتی ہے اب زیور پہن کر سخی کی سخی شہزادی گھر کے باہر کیا نکلی چند منٹوں کے بعد اندر آئی سارے زیورات وجود سے گائب ہیں بچے اگر کھلونہ لے کر نکلے اور کھلونہ ہاتھ میں نہ ہو تو ماں باپ کہتے بیٹا کس نے چھین لیا کس نے چھین لیا جب وہ شہزادی اندر آئی چار سال کی فاطمہ لوگ کہتے ہیں تربیت کرنے پر انسان سیکھتا ہے لوگ کہتے ہیں سکھانے پر سیکھتا ہے لوگ کہتے بتانے پر سیکھتا ہے لیکن سنو بعض لوگوں کو سکھا کر سوار آجاتا ہے اور جو بغیر بتائے سیکھے جو سوڑا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں خون کی شرافت ہے کہ سیکھ سکھا کر کے آیا ہے اللہ اکبر اگر مولوی مفتی صوفی اور خون کے خون میں شرافت ہو سکتی ہے تو اس خون کی شرافت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جو امام الانبیاء کا خون ہے اور صرف خون نہیں بلکہ آگا کہتے ہیں الفاطمہ تو بدعہ تو ملنی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے نارے تکبیر نارے نسانت نارے حیدری چمن چمن کلی کلی آلِ نبی اولادِ علی دوست پاک کا دامن خوزہ کا حال کون چار سال کی فاطمہ سیدہ فاطمہ چار سال کی باہر سے اندر آئی وجود پر زیبر نہیں ہے سیدہ خدیجہ کی زبان سے نکلا بیٹی زیبر تیرے کیا ہوئے زیبر کیا ہوئے حضور نے کچھ نہیں پوچھا میرے آقا نے کوئی سوال نہیں کیا خدیجہ کہتی بیٹی وہ قیمتی زیبر کیا ہوئے سیدہ فاطمہ بڑی معصومیت اور سادگی سے کہتی ہے امی جان باہر نکلی تے گریب عورت پر نظر پڑی میں نے سوچا زیبر پہن کر کیا کروں گی میں نے اتار کر گریب کی جھولی میں ڈال دیئے اس لیے کہ اس کا بھلا ہو جائے ارے جس کی بچپن کی سخاوت یہ ہو اس فاطمہ کی شباب کی سخاوت کا آدم کیا ہوگا در سہرہ پر پھیلائی ہوئے دامن نسلے کریموں کی لجبال گھرانا ہے محمد رسول اللہ کی سخاوت اگر دیکھ رہی ہے تو در فاطمہ پر دیکھو سجدہ فاطمہ کی سخاوت لو ہے تجوریاں بھری ہو تو سبھی دیتے ہیں لیکن بظاہر جس کے گھر میں افطار کو کچھ نہیں